بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ابن زیاد کا لشکر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اسکلان کے قریب پہنچا تو والی اسکلان یاکوب اسکلانی جو لشکر یزید کے ساتھ کربلا کی جنگ میں موجود تھا اس نے اپنے شہر والوں کو حکم دیا کہ شہر کو آراستہ کیا جائے اور سب لوگ فاخرہ لباس پہن کر یزید کی فتح کی خوشیاں منائیں چنانچہ والی اسکلان کے حکم پر شہر کو مزین کیا گیا گلیوں اور بازاروں میں ناچنے والوں نے حجوم لگایا شراب کی محفلیں سجائی گئیں جب بے کس اور مظلوم قیدیوں کو شہر میں داخل کیا گیا تو بے کس قیدی رونے لگے جناب رباب سلام اللہ علیہہ اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہ کے بین جب بلند ہوئے تو اسی دوران اتفاقاً زرین نامی شخص کا یہاں سے گزر ہوا جب زرین نے ہر طرف خوشی کا سما اور ناچ گانا اور شراب کی محفلیں دیکھی زرین نے وہاں سے ایک شخص سے خوشی کی وجہ پوچھی اہل شہر نے کہا کیا تم مسافر ہو زرین نے کہا جی میں مسافر ہوں اور آج ہی اس شہر میں آیا ہوں اس شخص نے کہا کچھ باغیوں نے خلیفہ یزید کے خلاف بغاوت کی تو ان کے سروں کو جدا کر کے نیزوں پر بلند کر دیا گیا اور ان کی مستورات کو قیدی بنا کر یہاں لائے ہیں اور ان قیدیوں کو شام لے جانا ہے اس فتح کی خوشی میں جشن منایا جا رہا ہے زرین نے کہا بغاوت کرنے والے مسلمان تھے یا مشرق اس شخص نے کہا اے مسافر نہ وہ مسلمان تھے نہ مشرق بلکہ باغی تھے اور کہتا تھا میرا نانا نبی میرا بابا علی اور ماں فاطمہ ہے لہٰذا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ سن کر زرین کا جگر پانی پانی ہو گیا زرین نے کہا جلدی سے بتاؤ کس کو قتل کیا ہے اس شخص نے کہا حسین ابن علی کو چون ہی زرین نے یہ سنا تو اس کی نگاہوں میں دنیا تاریخ ہو گئی اور اس دروازے کی طرف دوڑا جہاں سے قیدیوں کو لایا جا رہا تھا زرین نے اچانک دیکھا کہ نیزوں پر کچھ سر بلند ہیں اور بے پالان انٹھوں پر کچھ قیدی ہیں ان انٹھوں میں سب سے آگے بیمارے کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کا اونٹ تھا آپ علیہ السلام کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا ذریر آگے بڑھا اور سلام کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے درد برے لہجے سے پوچھا اے جوان تم کون ہو جو اس عالم غربت پر ہم پر سلام کیا ذریر نے کہا میں قربان جاؤں اے میرے آقا میں اس شہر میں مسافر ہوں کاش میں مر گیا ہوتا اور آپ کی یہ حالت نہ دیکھتا ذریر نے کہا اے میرے آقا میں آپ پر قربان جاؤں میرے لئے کوئی حکم ہو تو بتاؤ تاکہ میں انجام لاؤں امام علیہ السلام نے فرمایا اے ذریر اس شخص کے پاس جاؤ جو سروں کا معقل اور امیر ہے اور اسے اس بات پر راضی کرو کہ شہدہ کے سروں کو مستورات کی سواریوں سے دور لے جائیں تاکہ لوگ سروں کا نظارہ کریں اور مستورات لوگوں کی غلیظ نظروں سے بچ جائیں اس طرح اولاد زہرہ سلام اللہ علیہ حق کے پاس لوگوں کا حجوم کم ہو جائے گا خدا ان پر لانت کرے انہوں نے ہماری حرمت کو پامال کر دیا ذریر یہ حکم سن کر فوراں موکل کے پاس آیا اور اسے پچاس درہم دیئے تاکہ سروں کو مستورات کے محملوں سے دور لے جائیں موکل نے یہ عرض قبول کر لی اور سروں کو دور لے گئے ذریر جلدی سے واپس امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے میرے مولا کوئی اور حکم دیں امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اے جوان مستورات کے لیے چادروں کا انتظام کرو خدا تمہیں جنتی لباس عطا کرے گا ذریر حکم امام سن کر فوراں گیا اور مستورات کے لیے چادریں اور امام سجاد علیہ السلام کے لیے حبہ اور ایک امامہ خریدا اسی دوران شمر ملعون اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ شراب کے نشے میں امام سجاد علیہ السلام کو گالیاں بکنے لگا زریر شمر کی اس بکواس کو برداشت نہ کر سکا اور آگے بڑھ کر شمر کے گوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا اور کہا اے بیدین اے دشمن خدا تم نے کن ہستیوں کی حرمت کو پامال کر دیا خدا تمہارے ہاتھوں کو کتا اور آنکھوں کو اندھا کر دے یہ سن کر شمر نے اپنے سپاہیوں کو حملے کا حکم دیا سپاہیوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا اور شہر کے لوگوں نے جناب زریر کو پتھر مارنے شروع کر دیے زریر شجا اور بہادر تھے زریر نے ایک سپاہی سے تلوار چھین کر حملہ کر دیا لیکن سپاہیوں اور شہر کے لوگوں نے زریر کو اس قدر زخمی کر دیا کہ آپ زخمی ہو کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے لوگوں نے آپ کو مردہ سمرجھ کر وہی چھوڑ دیا جب آدھی رات کو زریر کو ہوش آیا تو وہاں سے کچھ فاصلہ پر چند پیغمبروں کی قبریں تھیں زریر اس طرف چل دیے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کچھ لوگ ازاداری میں مصروف ہیں زریر نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں رو رہے ہیں اگر آپ محبے اہل بیت علیہ السلام ہیں تو ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ سرین نے اپنی آبیتی ان لوگوں کو سنائی اور ان کے ساتھ مل کر ساری رات امام مظلوم حسین علیہ السلام کی ازاداری میں گریہ کرتے رہے اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے